موسیقی 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 کہ جس سے اس کی دو مطلب تیار ہو جائے جیسے ہم لوگ اٹھا گھونتے ہیں نا تو بس تھوڑا تھوڑا دودھ آپ نے استعمال کرنا ہے ایک دم سے زیادہ نہیں کرنا بھی میں نے بلکل ایک سے ڈیڑھ گھونت کے قریب دودھ ڈالا ہے کہ جس سے یہ بلکل آٹے والی کی انسسٹینسی جیسے ہم لوگ اٹھا گھونتے ہیں وہ بن جائے تو یہاں پہ میں نے بہت کم دودھ استعمال کیا ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں دو سے تین چمچ کے قریب اور میں تھوڑے سے اس میں نٹس ڈال دوں گی جیسے بادام تھوڑے سے میں نے اٹھ کر دی ہے اس ٹیج پہ اور پستہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں وہ آپ ڈال دیں اگر آپ سکیپ کرنا چاہے تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اب اسے اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ رادہ اوپشنل ہے تو دو ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں یہ ہماری پھر مٹھائی جو ہے یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کے رول بڑے زبردست بنیں گے آپ کے پاس ہے تو آپ اٹھ کر لیں اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کی مکسنگ دوبارہ سے کر لیں گے آپ کو لگے کہ آپ کا یہ والا جو بیٹرے بہت بھر 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 سا ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں دودھ بھی اٹھ کر سکتے ہیں جس سے بائنڈنگ کنسسٹینسی آج ہے دیکھیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت اچھے سے بائنڈ ہو رہا ہے تو میں نے اب اسے ایک رول کی شیپ میں بنانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پلیٹ لے لیا ہے تو اسے اس طرح سے کر کے تو یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا گھومانے اور اس طرح سے کرنے سے اور اسے تھوڑا سا اس طرح سے ہم لوگ پریس کر دیں گے اور نیچے سے بھی پریس کر دیں گے تو میں اس کی یہ والی شیپ بنا رہی ہوں آپ کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک ماشاءاللہ سے بن گئی ہے اسی طریقے سے دوسری بھی میں بناوں گی پہلے ہاتھوں کی مطلب سے آپ نے اسے تھوڑی سی شیپ دے دینی ہے اب اسے جب ہم لوگوں رول کریں گے نا تو یہ دیکھیں بہت سمودھ اس طرح سے نا اس کی شیپ آئے گی اور تھوڑا سا اوپر اور نیچے سے ہم لوگ اسے پریس کر دیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس طرح سے دوسرا رول بھی آپ مرولگ نے تیار کر لیا ہے میں نے سارے رول تیار کر لی ہے تو اب نیکس پروسیس کرتے ہیں یہاں پر میں میں نےOULک چوکلیٹ لے لیا ہے تو آپ کو بھی چوکلیٹ لے سکتے ہیں تو یہ ڈک چوکلیٹ دوسو گرام ہے اس کو میںreekرو state میں گرم کر لوں گئی اگر آپ کے پاس insequal pad نہیں ہیں تو اب ڈبل بوائلر میں بھی اس method سے بھی اسے گرم کر سکتے تو میں 30-30 second کر کے اسےسے mak aloud میں گرم کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر میں نے چوکلیٹ کو ملٹ کر لیا تھا اگر آپ کو چوکلیٹ کو ملٹ کرنے میں ٹھوڑا issue آرہ ہے تو آپ دو سے تین ٹیپل سپون یا ہس پہ ضرورت دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ایزی لی ہماری دیکھیں یہ جو چوکلٹ ہے میلٹ ہو چکی ہے بس اسے سموتھ کر لیں گے بلکل مطلب کوئی لمز نہیں اس میں رہے تو بس آپ نے اسے روم ٹیمپریچر پہ کر لینا تو اسے کر دیتے ہیں سائیڈ پہ اب دیکھیں میں نے ایک ڈش لے لی ہے تو کوئی بھی آپ برتن یا ڈش اس طرح سے لے لیں تو یہ دیکھیں جو ہم لوگوں نے رول اس میں ڈالا تھا اسے نائف کی مدہ سے اس طرح ہم لوگ نکال لیں گ یہ اچھے سے کوٹ ہو چکا ہے تو اب جو جو ہم لوگوں نے ڈش لی تھی اس ڈش میں اسے ایزی لی اس طرح سے آسانی کے ساتھ ہم لوگ رکھ دیں گے اور اسے اب ہم لوگ سائیڈ پہ کریں گے اسی طرح سے دیکھیں میں نے ایک اور رول اٹھایا ہے اسے میں نے اس میں ڈپ کیا ہے اور اچھے سے چوکلٹ کو اس کے اوپر لگا لینا ہے اور نائف کی مدد سے اسے اس طرح سے ہم لوگ اٹھائیں گے اٹھا کے جتنی بھی چوکلٹ اس پہ لگ گئی اچھے سے تو کوٹ ہونے کے بعد اسے پھر تھوڑے سے فاصلے سے اس طرح سے رکھیں گے تو سب رولز کو میں اچھے سے اس طرح سے ڈپ کر کے تو آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں سب رولز کو میں نے اس طرح سے چوکلٹ کی کارٹنگ کر دی ہے اب میں اسے فریج میں رکھ دوں گی 15 سے 20 منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے دیکھیں چوکلٹ کو میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ سیٹ ہو گیا اب اسے ہم لوگ اتار لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اتار کے میں سے اس طرح سے پلیٹس میں رکھے جانی شیکن کے لیے اوپر تھوڑے سے یہ دیکھے پیستے اور یہ جو بنے بادام کاٹ کے رکھے ہوئے تھے تھوڑے یہ لگائیں گے اس کے ساتھ بہت اٹریکٹیب لکھ آئے گی اور بچوں کو تو یہ بہت پسند آئیں گے آپ بچوں کو برڈے پارٹیز پہ رکھیں اور بچوں کو ایوننگ سنیک کے طور پر یہ دیں ماشاءاللہ الحمدللہ فائنل لکھ یہ ہمارے چوکلٹ بسکٹ رول کی بہت یہ یمی بن کے تیار ہوتے ہیں جب آپ ایک دفعہ بنائیں گے آپ کے بچوں کس قدر پسند آئیں گے فرمائش کر کے آپ سے یہ بنوائیں گے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھے چک کرتے ہیں سے اسے اندر سے بھی آپ دیکھیں یہ کس قدر ٹیسٹی اور یہ کتنے ماؤتھ پارٹنگ لگ رہے ہیں تو چوکلٹ کا یہ ڈیزرٹ آپ بچوں کو بنا کے دیں آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا فیڈبیک ملے گا میری ویڈیو کو فیملی فرنڈز میں شیئر کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نئی رسپی کے ساتھ شیئر اس مام پیچن کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ